انڈین ٹیم نے اسٹیلیا کا ایسا برا حال کیا برسمن میں میں کہتا ہوں کہ اسٹیلیا ٹیم محمود دکھانے کے قابل نہیں رہی جہا اسٹیلیا پچھلے 32 سالوں سے برسمن میں نہیں ہارا تھا وہ انڈین ٹیم نے کر دکھایا 1988 میں اسٹیلیا ایسے ہارا تھا برسمن میں لیکن اس کے بعد کوئی ایسے ٹیم نہ آئی جو کہ اسٹیلیا کو برسمن میں ہارا سکے لیکن انڈین جو کہ 36 پہ آل آؤٹ ہو گی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ سارے جو انڈین اسٹیلیا کرکیٹر جو تھے رکی پونٹنگ مائیکل وان وغیرہ انہوں نے کہا تھا کہ اسٹیلیا کو فورٹ زیرو پڑے گا وہ مو چھپاتے پہ رہے گیا ان کو مو چھپانے کی جگہ نہیں میری کیونکہ انڈین ایسا کارنمر کر دکھا ہے جو کہ پ تنی بری بات ماری میں کہتا ہوں کیا بات ہے جی رشب بنٹ کو دان دے جنہوں نے اسٹیلیا کی ایسی پینٹ اتا رہی ہے میں کہوں گا اسٹیلیا اینڈا جو ہے آئندہ پینٹ کا نام نہیں لے گی کہ میں پینٹ پہن لو ایسا پینٹ نے مار مار کے برا حل کر دیا اور کیا کمال قسم کی انڈینگ تھی فائٹنگ نوگ تھا جو کہ ایسا لگ نہیں رہا تھا کہ انڈین ٹیم ایسا کرے گی اور آخری دن 300 پلس کا ٹارگٹ جہاں پہ ملا ہو اور برسمن جیسے وکڑ ہو اسٹیل انڈر پلس کا ٹارگٹ جو کہ برسمن میں آج تک نہیں ہوا وہ انڈین ٹیم نے کر دکھا ہے داد دینے پڑے گی انڈین ٹیم کو خاص طور پر جی ان کا جو بولنگ اٹیک تھا وہ بھی انکسپینئنس تھا جو کہ دیکھا جائے تو کولی نہیں تھا میشی حدب نہیں تھا اتنے بڑے بڑے بیٹسمن اور بولر نہیں تھے انڈر ٹیم تھی رویندر آج جیرے جا انڈر ہو انڈر ہو گیا رویہ چندر ایشوین بھی انڈر ہو گیا تو اس کے بعد بھی انڈین ٹیم نے ای سارے جو ہے داد دے رہے اور یہ ٹروپ ٹرینڈنگ پہ جا رہا ہے ٹویٹر پہ اور پاکستان میں ٹرینڈنگ نمبر ون پہ جی انڈین ٹیم کو سب داد دے رہے ہیں کمال قسم کی کا تو فائٹ کی ہے اچھتیس پہ آل آٹ ہونے کے بعد داد دینی پڑے گی رشاپنٹ کو جنہیں امدہ قسم کی ایننگ کھیلی اور فائٹنگ نو تھا ویننگ نو کھیلا اور انڈین ٹیم کو جی پال لگایا اور میچ جتانی میچ جتانی میں کامیاب رہا ہے اور سیریز بھی لے اوڑے انڈین ٹیم دو ایک سے سیریز جیت لی اس طرح جو کہ بہت ہی انڈین ٹیم نے کیا ہی بات ہے تو بات کریں گے جی بقایا جو ہے شردل تھاکور تھے وشنٹن سوندر تھے میں کہوں گے دیبیو میچ کہہ رہے تھے محمد سراج جنہیں پانچ وکٹے نکالی اور محمد سراج کو داد دینی پڑی جن کو جی ابیوس کیا ہے ریشل ابیوس کیا گیا تو ان کو کہا جی براؤن ڈوک آ گیا تو کیا کچھ نہیں کہا گیا اس کے فادر کی بھی دیت ہوئی تھی لیکن اس کے بعد بھی ایسی پرفارمز دینا دوسری انڈین میں پانچ وکٹے نکالنا بہت بڑی بات ہے ساتھ میں شردل تھاکور جنہیں نے بھی چار انہیں نے بھی چار وکٹے ہیں اندہ قسم کی بولنگ کرائی انہوں نے کہا بولنگ ٹیم جو ہے اتنا ایکسپینیس نہیں تھا لیکن پھر بھی انہوں نے بتایا کہ جو ہے ہماری بینچ جو ہے بہت ہی اچھا بینچ ہے بہت اچھا قسم لیکن انڈین بولنگ نے بتایا کہ بھائی ایکسپینیس نہیں ہے تو کیا ہوا ہم بھائی ہم بہت شہر ہیں ہم خود ہی ایسے ان کو اسٹیلین بیٹسمن کو ایسا لڑکایا کہ وہ دوبارہ اٹھنے کے قابلہ رہے سٹیون سمیتھ جو تھے انہیں نے پرفارمز دی ان کی طرف سے اسٹیلین کی طرح لیبو شنن نے سینچری ماری لیکن کوئی ایسی کوئی خاص قسم کی انڈینگ نہیں کھیل سکے جو کہ اسٹیلین کو جتوا سکے میچ دوسرے انڈینگ میں تو بلکل ہی ایس ایسا لگتا تھا کہ بعد چلتے بن رہے تھے چھتیس پہ میں کہا آل اوٹ ہونے کے بعد جو تھا ایک دفعہ جو انڈینگ نے جو پرفارمز دیا اسٹیلین ایسا لگا ہی نہیں ہے کہ دوبارہ وہ اپنی ویننگ پوزیشن کے جیتنے کی میچ جی نہیں کوشش کر رہے ایسا لگ رہا ہے کہ انڈین ایسٹیلین ٹیم جائے جی نہیں کوشش کر رہے اور جی ہی ہیٹس آف کریں گے جی انڈین ٹیم کو جی بہت ہی ایسی ٹیم پرفارمز دینا ایسا آل اوٹ ہونے کے بعد میں کہا کہ کیا والا ہے ویلڈن انڈیا ویلڈن اور ایسے ہی آگے پرفارمز دیتے رہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو اجھلے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل ایک انپی کلک کریں ٹیک ایئر بھائے